اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل انگنا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نایاب رضا کی برطنے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی انوائٹ کرتی ہے رضا کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج نایاب یہ گھر رضا کے نام کر دے گی کہے کٹنے کے بعد نایاب رضا کے موہ پر زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گڑیا سمجھ کر میرے ساتھ کھیلتے رہے مزاک اڑایا ہے تم نے میری محبت کا یہ دیکھ کر رضا اور نایاب کے گھر والے حیران رہ جاتے ہیں نایاب روتے ہوئے اپنے والد کے گلے لگ جاتی ہے اسی موقع پر پولیس اس گواہ کو پیش کرتی ہے یعنی ملزم بھی وہی اور گواہ بھی وہی رضا اور اس کے گھر والوں کی سچائی اب عزر صاحب کے سامنے آ چکی ہے وہ اپنی بیٹی کو گھر لے آتے ہیں گھر آنے کے بعد نایاب اپنی دادی کے گلے لگ کر بھی روتی ہے اور کہتی ہے دادی کاش میں نے اس وقت آپ کی بات مان لی ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا نایاب کی والدہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں دادی کی بات مان لینی چاہیے تھی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ ابیہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابیہ نایاب کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے میں نے اشال کو بھی کال کر دی ہے تم بھی جلدی سے گھر آ جاؤ جس پر ابیہ دوڑتی ہوئی اپنے میکے آ جاتی ہے ادھر اشال جب اپنے میکے آنے لگتی ہے تو زین تو اس کو اجازت دے دیتا ہے مگر زین کی والدہ اس سے غصے میں کہتی ہے کہ ان کے گھر تو آئے دن مسیبتیں آتی رہتی ہیں اب یہ کیا ہر وقت وہاں جا کر بیٹھی رہے گی زین اشال کو اپنے میکے آنے کی اجازت دے دیتا ہے جب ساری بہنیں اکٹی ہوتی ہیں تو آئیزہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک کے بعد ایک مسیبت آ کر ہمارے گلے میں ہی پڑتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امار آئیزہ کے پاس آتا ہے اور طلاق نامہ پھارتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے ابو کو بتا دینا کہ میں اس پر سائن نہیں کروں گا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کیا آئیزہ امار کو دوبارہ اپنائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ